سلام علیکم بچوں میرے یوٹیوب چانل اے آر انگلیش میت فن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے آج ہم اس ویڈیو میں دسویں جماعت کے مشخ آٹھ آشاریہ تین کے چارویں سوال کا حل کریں گے سوال نمبر چار مسلس اے بی سی میں ایک سوائی متوازی ہے اے سی کے اور ایک سوائی مسلس کو دو مساوی رہبہ رکھنے والے حصوں میں تقسیم کرتا ہے تب یہ ایک سوائی ایک سوائی کی نزبت معلوم کیجئے دیکھئے ہم ایک مسلس کیستے ہیں اس مسلس میں ایک سوائی متوازی ہے اے سی کے ایک سوائی ایک خط ہے جو مسلس اے بی سی میں بی سی کے متوازی ہے سمجھو ایک سوائی ایک خط ہے ایک سوائی ایک خط ہے جو اے سی کے متوازی ہے تب ہم اس راست پہ اے لکھیں گے اور اس راست پہ سی لکھیں گے اور یہاں پہ اے لکھیں گے سوال میں دیا گیا ہے کہ ایکس وائی متوازی ہے اے سی کے ایکس اور وائی تب ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ ایکس وائی متوازی ہے اے سی کے اور کیا بتایا گیا ہے ایکس وائی مسلس کو دو مساوی رغبہ رکھنے والے حصوں میں ترسیم کرتا ہے یہ خط جو ہے ایکس وائی اس مسلس اس مسلس یہاں پہ دیکھیں بی رکھئے اس مسلس بی اے سی کو دو مساوی رغبہ رکھنے والے حصوں میں تقسیم کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا بی ایکس وائی ایک مسلس ہے یہاں پہ اور جو بڑا مسلس ہے یہ جو باقی کا حصہ ہے آدھا حصہ جو بی ایکس وائی ایک مسلس کا ہے آدھا حصہ تو مطلب کیا ہوا یہ آدھا حصہ ہوا اور یہ آدھا حصہ ہاں سمجھ میں آیا یہ جو خط ہے ایکس وائی اس مسلس کو دو مساوی رغبہ رکھنے والے حصوں میں تقسیم کرتی ہے تو ہمیں معلوم کرنا ہے یہ ایکس بائی ایکس بے کی نزبت پہلے ہم لکھ لیں گے دیا گیا ہے کہ دیا گیا دیا گیا ہے کہ ایکس وائی ایکس وائی متوازی ہے اے سی کے اور کیا دیا گیا ہے ایکس وائی مسلس کو دو مساوی حصوں میں تقسیم کرتی ہے دو مساوی حصوں میں تقسیم کرتی ہے اوکے جب ہم بیسکس بیسکس بیسک پروپرشنالٹی تیرم کے مطابق ہم کوئی مسلس ایک زلے کے متوازی ہے کوئی زلہ مسلس کے ایک زلے کے متوازی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ باقی کے دو ازلہ مساوی نزبت میں ہوں گے تو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ بھی ایکس بائی ایکس اے بھی ایکس بائی ایکس اے بھی ایکس بائی ایکس اے یہاں پہ بی ایکس وی مسلس نصف حصہ ہے اور جو باقی کا حصہ نصف ہے یہاں پہ ایکس وی خط کیسنے سے ہمیں دو مسلس حاصل ہوگی یہاں پہ یہاں پہ مسلس مسلس یہ بی سی میں مسلس بی یہ سی میں خط ایکس وی کھینچنے پر ہمیں دو مسلس حاصل ہوگی پہلی مسلس مسلس بی ایکس وی اور مسلس جو بڑی مسلس ہے بی اے سی بی مسلس بی اے سی دیکھیں اس میں آنگل بی is equal to زاویہ بی زاویہ بی مساویہ ہیں جو کامل ہیں اس میں زاویہ بی is equal to زاویہ بی دونوں مسلسات میں مساویہ ہیں چھوٹا مسلس ہے بی ایکس وی اور ایک جو بڑا مسلس ہے پرہ بی اے سی دونوں میں بھی زاویہ بی کامل ہے اور ایک بات دیکھیں اس میں ایکس زاویہ ایکس زاویہ اے متناظر زاویہ ہیں کرسپونڈنگ آنگلز ہیں زاویہ ایکس is equal to زاویہ ایک اور ایک دیکھیں اس میں زاویہ وی is equal to زاویہ وی زاویہ وی is equal to زاویہ سی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دو مسلسات مشابہ ہیں دونوں مسلسات کون سے بی ایکس وی اور بی اے سی ہم 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 کہہ سکتے ہیں کہ مسلس بی اے سی بی ایکس وی مشابہ ہے مسلس بی اے سی کے مسلس بی ایکس وی مشابہ ہے مسلس بی اے سی کے اب دیکھیں ہمیں کیا معلوم کرنا ہے یہ ایکس وی ایکس بی یہ ایکس بی اس بی کی نزبت معلوم کرنا ہے دیکھیں یہاں پہ مسلہ آٹھ آشریت چھے کیا کہتا ہے کوئی دو مسلس کے رہبوں کی نزبت اس کے متنازر ازلا کے مربوں کی نزبت کے مساوی ہے دیکھیں یہ مسلس اور یہ مسلس جو چھوٹا مسلس ہے اور بڑا مسلس ہے دیکھیں یہاں پہ لکھتا ہوں میں رغبہ رغبہ مسلس بی ایکس وی بی ایکس وی بی رغبہ مسلس بی اے سی بی اے سی بی اے سکوائر بی اے سکوائر بی اے ایکس دیکھئے بی ایکس وی مسلس بی ایکس وی ہمیں سوال میں ہی بتایا گیا ہے کہ اس کا اس بڑے مسلس کو دو مسابی حصوں میں تقسیم گرتا ہے تو کیا ہوا اس کا ایک حصہ ہوا چھوٹے مسلس کا ایک حصہ ہوا بڑے مسلس کا کتنے حصے ہوئے دو حصے ہوئے تو بی ایکس وی کے بدلے میں میں ایک لکھتا ہوں اور بائی بی اے سی کے بدلے میں میں دو لکھتا ہوں 1 by 2 1 by 2 is equal to بی ایکس سکوائر by بی اے سکوائر دیکھیں یہاں پہ بی ایکس سکوائر سکوائر دونوں میں بھی کامل ہے تو میں اس طرح لکھتا ہوں بی ایکس by بی اے whole سکوائر اگر یہاں پہ دیکھیں سکوائر رائٹ سیڈ پہ ہے تو میں لاب سیڈ پہ بھیجھتا ہوں تو دونوں کو بھی سکوائر لگے گا ایک کا بھی سکوائر روٹ لگے گا اور دو کا بھی سکوائر روٹ لگے گا ایک سکوائر روٹ کیا ہوگا ایک ہی ہوگا تو میں ایک لکھوں گا اور دو سکوائر روٹ is equal to بی ایکس by بی اے ایک بی ایکس by بی اے اب دیکھیں یہاں پہ 1 by root 2 is equal to بی اے ایکس by بی اے تو میں اس طرح اس کو ایکسینج کرتا ہوں بی ایکس بی ایکس by بی اے is equal to 1 by root 2 رائٹ ہائنڈ کا لیفت سائیڈ رائٹ ہائنڈ کا کیا ہے رائٹ ہائنڈ سائیڈ لیفت ہائنڈ سائیڈ ہوا لیفت ہائنڈ سائیڈ رائٹ ہائنڈ سائیڈ ہو گیا ہے اب اس کا میں ریسی پروکل کروں گا ایک بی اے بی اے بی اے بی اے ایکس is equal to root 2 by 1 root 2 by 1 is equal to root 2 دیکھیں یہاں پہ بی اے کے بدلے میں میں کیا لکھ سکتا ہوں بی اے دیکھیں ہاں پہ بی اے کے بدلے میں بی اے ایکس پلس اے ایکس لکھ سکتا ہوں بی اے ایکس پلس اے ایکس دیکھیں بی اے ایکس بی اے ایکس پلس اے ایکس لکھ سکتا ہوں سمجھ پہ آنا جو بی اے ہے یہ دو تکڑے ہیں یعنی مطلب بی اے ایکس پلس ایکس اے اے ایکس بی ایکس is equal to root 2 دیکھیں یہاں پہ bx plus ay کو by الگ الگ تقسیم کرنے پر by سے الگ الگ تقسیم کرنے پر bx by bx کیا ہوگا 1 ہوگا plus ax by bx رہے گا is equal to root 2 1 plus ax by bx is equal to root 2 اب میں جو ایک ہے left hand side پہ right hand side کی طرف transport کروں گا تو میں مجھے حاصل ہوگا کہ ax by ax by bx is equal to root 2 minus 1 جو ہمارا مطبع آنسر کیا تھا مطبع آنسر کیا تھا ax by xb xb کیا ہے bx دوروں بھی برابر ہیں یہ x by xb کس کے مساوی ہیں root 2 minus 1 تو کیا ہوا یہ x by xb کی رزبہ root 2 minus 1 ہے بول کے ہم جواب لکھ سکتے ہیں میں ہمارا ہمارا بلکہ